ہم بات کریں گے کہ انزائمز اور ہرمونز کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے تو انزائم جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ بائی لاجکل کیٹریسٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کیٹریسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک کیمیکل ریکشن کو یا بائی کیمیکل ریکشن کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے اور اس کو اس کی سپیڈ کو جو ہے تو اس کیڈ کو انکریسٹ کر دیتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے کہ انزائم جو ہے تو یہ ایسی کیٹریسٹ ہے جو کیا کرتا ہے کہ کیمیکل ریکشن کی پاتھ کو جو ہے تو اس کو چینج کر دیتے اور یہ آہ جو ہے تو آپ سے policy نہیں ہے وہ کیمکل مسینجرز ہیں وہ کیا کر دیتا ہے کہ team انشاءیاٹ کردیتا ہےour اس کو شروع کردیتا ہے یہ ہے انزائم انشائیٹ ک mountain Hob matin اور جو ہرمون شروع کردیتا ہے صحیح ہے تو یہ کیا ہو گیا ہرمون کی انشیئٹ اکمیک الیکشن اب انزائم جو ہے تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس پروٹین ان نیچر ہے صحیح ہے اور کوئی جو ہے تو سٹیرائٹز یا لیپڈ وغیرہ یہ کوئی نہیں ہے جو ہرمونز ہے تو یہ پروٹین بھی ہو سکتے یا سیمپل پیپٹائیڈز بھی ہو سکتے یا سٹیرائٹز بھی ہو سکتے یا امائنز بھی ہو سکتے اٹس اکٹرہ جو پروٹین میں ہمارے پاس آتے ہیں تو جو گروت ہارمون ہے جس کو ہم سومیٹوٹرابین کہتے ہیں پروٹین ہے تو یہ پروٹین میں آتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جو انٹی ڈائیوریٹک ہارمون ہے اگسیٹویسین ہے تو یہ پیپٹائیڈز میں آتے ہیں اس طرح جو سٹیرائٹز میں ہمارے پاس مختلف قسم کی ٹسٹسٹرون آتے ہیں جو اسٹروجن ہو گیا پروڈیسٹران ہو گیا تو یہ سب کیا سٹیرائیڈل ہارمون ہے یا آلوسترون ہو گیا اب یا انزائم جو ہے تو ایکس کرائن abus جو ہے تو اس کو سیکریٹر کر دیتے ہے آپ کو بتائے کہ وسرا گلانڈ جو ہے تو دو قسم کے ایک ہے ایک ہے انڈاکرائن ڈلینڈ جو ایکس کرائن ڈلینڈ ہوتے ہیں تو انزائم کو سیکریٹ کر دیتے اور یہ اگس کرائن ڈلینڈ جو ہے اس کو ہم ڈکٹڈ blir یا یہاٹی گلانڈ بھی کہتے ہیں یعنی انڈاکرائن گلانڈ اپنے سیکریشن۔ AM statement ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انڈکرائنل اس کو سگریٹ کر دیتے ہیں اب جو انزائم جو ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ ریمینر انڈ shy یہ کیا ہے ریمینڈ انچیںڈ ریمین انچنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیکل لکشن جو پورا ہو جاتا ہے تو یہ خود کو ریکار کر دیتا ہے انزائم اور یہ ہمارے پاس اس کا کیمیکل نشور آج تو وہ چین نہیں ہو جاتے وہ سیم ہی رہتا ہے اب اس کی بنسبت ہرموز جو ہے تو وہ چینج ہو جاتے اور اس کا کیمکل کمپوزیشن جو ہے تو وہ وہ بھی چینج ہو جاتا ہے کیمکل رییکشنز میں اب انزائم جو ہے تو وہ اس کا جو ملیکولر ویٹ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے بنصبت ہارمونز کے تو اس کا ملیکولر ویٹ جب ہائی ہوتا ہے اور توڑے جو ہے تو ایر ریکولرز ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے کہ یہ کن ناٹ ازیلیر ڈیفیوز ترو سیل میمبرین یعنی یہ کہ یہ سیل میمبرین سے آسانی سے جو ہے تو پاس نہیں ہو سکتے آسانی سے جو ہے تو ڈیفیوز نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا ملیکولر ویٹ جو ہے تو وہ ہائی ہے اب ہارمونز جو ہے تو اس کا ملیکولر ویٹ لو ہے تو جب ملیکولر ویٹ لو ہے تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے تو کیا کر سکتے یہ سیل میمبرین سے جو ہے تو ڈیفیوز کر سکتے ہیں اور سیل میمبرین کو جو ہے تو یہ آسانی کے ساتھ پار کر سکتے ہیں جو اگلا فیکٹر ہے وہ یہ کہ انزائم جو ہے تو یہ ایفیکٹ بائی ایکسٹرنل فیکٹرز اور جو ہرموز ہے تو نوٹ ڈیٹ مچ ایفیکٹ بائی ایکسٹرنل فیکٹرز ایز انزائم یعنی جو انزائم جو ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ تیمپریچر اس کو ایفیکٹ کر سکتا ہے پی ایچ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے لئے اپٹیمم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اپٹیمم پی ایچ ہونا چاہیے اور جب ہم ہرمونز پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں پڑا وہاں پہ کہ یہ جو ہے تو دائیٹ میں یہ افیکٹر جو ہے تو اس کو لائن کی اس کو افیکٹ کرتا ہے لیکن اتنا افیکٹ نہیں کرتا ہے جتنا جو ہے تو انزائمز کو جو ہے تو افیکٹ کرتا ہے اب جو انزائم ہے تو یہ جہاں پہ پروڈیس ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں یہ وہاں پہ کام کر دیتا ہے وہاں پہ ایکشن کر دیتا ہے فر ایجامپل ہمارے موہ میں جو ہے تو سلائیوری ایمائیلیس سیکریٹ ہوتا ہے تو وہ کام پہ ایکشن کرتے ہیں وہاں موہ میں ماؤت میں ہی ایکشن کر دیتا ہے وہ کئی اور جا کے نہیں کرتا ہے اس طرح پپسین ہو گیا تو وہ سٹامک میں سیکریٹ ہوتا ہے اور وہاں سٹامک میں ہی فنکشن کر دیتا ہے لیکن جو ہرمونز ہے تو وہ کیا ہے کہ ہرمون ایکٹ ایڈیپرنٹ پلیسز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرمون جہاں پہ سیکریٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ یہ اپنا فنکشن جو ہے تو وہاں پہ نہیں کرتا ہے یہ اپنا فنکشن جو ہے تو کئی اور جا کے کر دیتا ہے فر ایکزمپل ہمارے پاس جو ہے تو اکسیٹوسین یہ کہا پہ انٹیریر پچھوٹری جو ہے تو اس کو ساری انٹیریر پچھوٹری نہیں یہ اس کو جو ہے تو پوسٹیریر لوپ کا جو پچھوٹری گلینڈ ہے پوسٹیریر لوپ جو اس کا ہے اس کو جو ہے تو یہ سیکریٹ کر دیتا ہے تو پوسٹیریر پچھوٹری اب کہا ہے گلینڈ پہ اور اکسیٹوسین اپنا فنکشن کا پہ کر دیتا ہے یہ جو ہے تو یوٹرس پہ کر دیتا ہے میموری گلینڈ پہ کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ہرمون جو ہے تو یہ پروڈیسز کئی اور ہو جاتے ہیں اور کام کئی اور کر دیتا ہے انزائمز ریگولیٹڈ پروسسateurs آر ریورسیبل انزائم جن پروسسز کو جن کیمیکل ریکشنز کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے تو وہ ریکشن جو ہے تو وہ ریورسیبل ہو سکتے ہیں تو یہ وہ پروسس جو ہے تو وہ ریورسیبل ہو سکتے ہیں وہ پھر سے شروع ہو سکتے ہیں ہے اور جو ہرمون جو جن پراسیس کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں اور جن پراسیس کو وہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ ایر ریورسیبل ہوتے صحیح ہے جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی اور لیس کنسٹریشن اور ایماؤنٹ انی افکٹر ایٹ اپری ایکشن اگر انزائم کا جو ہے تو کنسٹریشن یا ایماؤنٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ موانوgary جو باہت جو کمکل ارییکشن جو ہے تو اس کا جو ہے تو سپیڈ جو ہے تو یا اگر کنسٹریشن لیس ہے تو سپیڈ اس کا کم ہو جائے گا اور اگر کنسٹریشن زیادہ ہے تو سپیڈ اس کا اور بھی انکریز ہو جائے گا تو یہ ہے کہ صرف کمکل اکڑی ایس کا اثر ہوتا ہے لیکن اگر ہرمونس کا کنسٹریشن لیس آر مور ہو جائے تو یہ جو ہے تو کیا کرتے ہیں یہ فیزیالوجکل ڈیس اڈر یہ کریٹ کر سکتا ہے فر اگزامپل اگر پیوبرٹی سے پہلے پیوبرٹی سے پہلے اگر ہمارے ساتھ کیا ہے کہ گروتھ ہارمون سیمیٹو ٹرابین کم سیکریٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ فیزیالوجکل ڈیس اڈر دوارپیزم آ جاتا ہے صحیح ہے اب اگر پیوبرٹی سے پہلے یہ اگر زیادہ سیکریٹ ہو جائے تو کیا ہو جائے کہ جائیگنٹیزم ہمارے پاس فیزیالوجکل ڈیس اڈر ہے وہ آ جاتا ہے اب اگر پیوبرٹی کی وقت جو ہے تو پیوبرٹی کی بعد جو ہے تو اگر وہ ہو جائے یہ زیادہ سیکریٹ ہو جائے گروتھ ہارمون سیمیٹو ٹرابین تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیس اڈر ہے ہم اس کو اکرومیگیلی اس میں جو ہے تو بونس کا ڈیس پروپورشنیٹ گروتھ ہوتا ہے تو وہ جو ہے تو وہ ہو جاتی ہے اب اگر تیرائیڈ لینڈ جو ہے تو اپنا سیکریشن زیادہ کرے تو اس سے کیا ہائپر تیرائیڈزم ہو جاتا ہے تو یہ مختلف قسم کے جو ہے تو کیا کہ ہارمونز اپنا کنسٹرشن اس کا لسٹ یا انکریز ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیزیالوجکل ڈیس اڈر ہو جاتے ہیں تو دس وز دی کمپلیٹ اورویو اپ انزائم وزس ہارمونز امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پسند آئی تک